اسوان میں یہاں پہ ایک لوکل جو ہے آپ کو آج ایجپشن شادی دکھائیں گے ہم اس کے ہاتھ میں چابو کہے یہ آپ سارے کماروں کو مارے گا اس سے وہاں پہ دولہ دولان کی فوٹو سیشن ہو رہی ہے مجھے بھی لے کے جا رہے ہیں ساتھ میں فوٹو کھنچ مانے کے لیے جلال الاعمال حبقة والبارکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتو بلکم تونیو ویلووگ أنواں جلیڈا ایجپٹ اسی ایجپد اور مح interes لوجو aquellos shorterbie وسائل اللہم صلیم بسم اللہ علیہ وسلام نبی وحبیب دل محمد و آلی و صحبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی ویڈیو میں شہر تھوڑا بہت میوزیک ہو کیونکہ شادی کا محول ہے یہاں پہ میرا جو ایک خواب تھا وہ میرے اس دوست نے جو ہے الاستاذ کریم حبیبی تسرم على الدعوہ شکرا واللہ یوفق العرسان انشاءاللہ وعقبال عندک لما نحضر زواج اک انشاءاللہ آقل عروس ہے اوکی ماشر اچھا ہم یہاں پہ موجود ہیں ایجپٹ میں سوان میں یہاں پہ ایک لوکل جو ہے آپ کو آج ایجپٹشن شادی دکھائیں گے بہت یہاں پہ میرے سامنے جو ایک سمندر بنا ہوئے وہ ابھی میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ کس قسم کی یہاں پہ شادیاں ہیں میں خود بھی فرس ٹائم جو انجوائے کر رہا ہوں السلام علیکم مبارک علیکم الزواج انشاءاللہ مبارک علیکم انشاءاللہ مبارک علیکم انشاءاللہ اللہ تمیم لکم بالخیر انشاءاللہ تمیم لہم بعقبال البگیہ انشاءاللہ اللہ ارداریک حبیبی یہ دلح صاحب کے بہنوئی ہیں ماشاءاللہ یہ دلحن کے بھائی ہیں تو آئیے میں آپ کو سامنے کا محول دکھاتا ہوں کس قسم کا یہاں پہ محول بنا ہوا ہے عورتیں بھی یہاں پہ روڈ کے اوپر آئے ہوئے ہیں مرد بھی یہاں پہ روڈ کے اوپر آئے ہوئے ہیں اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں مرد بیٹھے ہیں سامنے وہاں پہ دلح جو ہے ریڈی ہو رہا ہے دلحے کی گاڑی بھی موجود ہے اور اس طرف یہاں پہ سٹیڈیو ہے جہاں پہ دلحن اور دلح کے جو ہے فوٹو سیشن ہوتا ہے اور اس طرف جو ہے بہت سے عورتیں آپ کو نظر آئیں گی وہ موجود ہیں میں زیادہ زوم نہیں کرنا چاہتا ہے غلط بات ہے اور یہاں پہ یہ اگر آپ دیکھیں یہ ساری جو ہے گاڑیاں بارات کے لیے لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ ساری گاڑیاں جو ہے وہ آگے تک جو ہے بارات کے لگی ہوئی ہیں اور ہر گاڑی میں جو ہے یہاں پہ ایک سسٹم جیسے ان کی آدات ہیں میوزک جو ہے وہ بجاتے ہوئے لڑکے اور عورتیں جو ہے لڑکے علیدہ کچھ فیملیز کی اپنی پوری گاڑی بھوک ہوتی ہے یہاں سے کچھ دیر میں نکلیں گے یہاں پہ بھی کچھ میوزکل جو ہے مطلب ہے کہ پرگرام ہوگا ان کا میرے ہوتل سے جب مجھے کریم لینے آئے تو یہاں تک ہم کیسے پہنچیں راستے میں کس طرح انجوائی کر رہے تھے آپ وہ دیکھیں تک تک یہاں کا محول میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں سوری بیچ میں آپ کو ڈسٹرپ کیا ہے کوئی ایڈ نہیں ہے بلکہ ایک چیز بتانی ہے یہ جو ہے نوبی قوم ہے نوبی قوم یہ سب سے آخری جو فراعین تھے جو سب سے آخری فرون تھا انہی کی قوم میں سے آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا دعویٰ ہے حضرت حجر علیہ السلام ام اسماعیل علیہ السلام وہ بھی انہی کی قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں تو اس ویڈیو میں میوزک ہے کیونکہ شادی کا محول ہے ایک خوشی کا وقت ہے تو اس میں دف میوزک وغیرہ سب کچھ موجود ہے تو اگر آپ اس چیز سے بجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آگے کنٹینیو مت کیجئے گا اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ اس ویڈیو کو آگے دیکھ سکتے ہیں انجوائے کریں تو یہاں پہ پورے شہر کی دلہنیں تیار ہونے آتی ہیں ابھی یہاں پہ یہ سسٹم لے کے آئے ہیں ہر کوئی اپنا لے کے آتا ہے علیدہ سے ابھی یہاں پہ یہ دلہے کو جو ہے ویلکم کریں گے جیسے ہی دلہا آئے گا دلہن کے ساتھ کم از کم اس وقت یہاں پہ تین جو دلہیں ہیں وہ ریڈی ہو کے جا چکے ہیں اور یہاں پہ ایک قسم کا جو ہے نا انڈیا پاکستان کا میچ ہی چل رہا ہے ہر جو آگے آنے والا ہے وہ پچھلے والوں سے زیادہ اچھی جو ہے ٹیم لے کے آنا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھا سکیں کہ ہماری جو شادی ہے وہ آپ سے زیادہ اچھی ہے حسد وغیرہ نہیں ہے بلکہ ایک اچھا مطلب خوشی کے موقع پر جس طرح ہوتا ہے تو یہاں پہ ان کی جو میں نے کوشش کی ہے کہ عورتوں کے چہرے پر غیرہ نہ آئیں تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں کہ کس قسم کا یہاں پہ محول ہے تو میرا مقصد جو ہے یہاں پہ اس کلچر کو جو ہے پروبورٹ کرنا نہیں ہے بلکہ آپ کو دکھانا ہے کہ کس قسم کی جو ہے دنیا میں مختلف کونوں میں کس قسم کی خوشیاں جو ہے وہ منائی جاتی ہیں اچھا یہاں پہ استاد تاہب موجود ہے اہل انبک برحب حبیبی اور یہ ان کی بیٹی ہے فاتمہ یہ خصوصی رائے ہیں کہ ہماری ویڈیو بنا کی یوٹیوب پہ لگائیں خلاص کے در دوا ہمارے شاڈی والا دولہ جو ہے وہ آگیا اس وقت یہ جا رہے ہیں بھائی اس وقت جو ہے ایک اور دولہ جو ہے جا رہا ہے تو آئی آپ کو دکھاتے کہ ان کا نظام کیسا ہے ہمارا جو دلہ ہے جن کی شادی میں میں آیا ہوں اسی طور پر دلہن کو بٹھا رہا ہے گاڑی میں اس کے بعد مبارک دیں گے تو آئیے آپ سب کو دلہ سے ملواتے ہیں مبارک علیکم انشاءاللہ اللہ اکبرکم بلخیر انشاءاللہ جدو مالفراہ انشاءاللہ اللہ اکبرکم انشاءاللہ یہاں پہ اس کو دوست مبارک دے رہے ہیں جو دلہا ہے اس کو ما شاءاللہ کیا بات ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ گاڑی ریڈی ہے اور اس طرف دوسری دلہن جو ہے اس کو بھی نیچے لے کے آ رہے ہیں انہوں نے بھی مجھے دعوت دیا کہ آپ ہماری بھی آرام سے ویڈیو بنائیں جو کچھ آپ پا دل کرتا ہے لیکن زیادہ تر جو رشتہ وہ ہماری شادی پہ تھا شادی میں میں آیا ہوں تہا کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ سارے پاکستان کے جتنے بھی چھڑے ہیں نا سب کی شادیاں ہو جائیں انشاءاللہ چلیں گے ان کے گھر کی طرف بارات پوری لے کے اہلن بکم یہ سارے جو ہے ہمارے ساتھ ہیں گاڑی میں یالا ہے 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 거야 موسیقی آجی بھئی اس وقت جو ہے ہم جو اولڈ اسوان ہے جہاں سے درہن کو لے کے آئے تھے نیو اسوان جو آ چکے ہیں راستے میں جو مجھے بالکل بھی یہ پسند نہیں ہے اور نہ میں اس کے بہت سخت خلاف ہوں گاڑیوں کے ساتھ جو مزاک ہے نا اور سپیڈ کرنا اور بہت شور شرابہ تھا راستے میں ہر گاڑی میں سے جو ہے نا بہت ہی لاؤڈ آواز میں جو ہے ان کے جو مقصد ہے کہ جو دف ہے وہ چل رہا تھا تو خوشی اچھی بات ہے لیکن خدا نہ خاصہ غم میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے جب اس طرح کی آپ سٹنٹ کرتے ہیں جو کہ بلکل غیر مناسب ہے تو اس وقت ہم بلکل دریائے نیل کے کنارے جو ہے انہوں نے ایک جگہ بک کی ہوئی ہے جہاں پہ ابھی ساری رات جو ہے جشن ہوگا پوری جو مطلب فیملیز ہیں ان کی ساری کی ساری لیڈیز اور جو جنٹ سے سب جو ہے یہاں پہ آگئے ہیں اس وقت جگہ بھی جو ہے ہماری ریڈی ہے تو یہاں پہ اس وقت اگر میں آپ کو دکھاؤں بہت زیادہ جو ہے عورتیں بھی آ چکی ہیں اور بہت زیادہ مرد بھی آ چکی ہیں سارا ان کے رشتے دار ہیں ظاہر بہت ہے ان کے بہن بھائی خالہ بغیرہ یہاں پہ ہم نے آنے سے پہلے یہ جو پٹاکے شٹاکے بھی اور اس کے علاوہ جو کوئی اور چیزیں بھی سمان یہاں پہ بیچنے کے لئے بچے بوجود ہیں ابھی جو ہے دلہن کو لے کے آ رہے ہیں اس طرف جو ہے اگر آپ دیکھیں یہ سامنے نہر نیل ہے اس کے اوپر اور یہاں پہ جو ہے ابھی ان کی رات سارا جشن ہوگا ٹھیک ہے اس طرف جیسے ہم نیچے آئے ہیں تو یہ پورا ایک واکنگ ٹریک بنا ہو ہے نہر نیل کے ساتھ ساتھ اور بہت خوبصورت سی لائٹنگ ہے آپ رات کو بھی یہاں پہ اس شہر میں گھوم سکتے ہیں اس طرف جو خوبصورت بریج جس کو ہم کراس کر کے ابھی آئے تھے یہاں سے دیکھیں کتنا ہی خوبصورت اس کی لائٹنگ جو ہے نہر نیل کے اندر اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم یہاں سے ہی ہو کے آئے ہیں فوٹو سیشن ہوگا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ دلہ دران کی فوٹو سیشن ہو رہی ہے اس طرف جو ہے کچھ باقی لوگ جو ہے اپنے فوٹو بغیرہ بنا رہے ہیں جیسے وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ نے ابھی سنا وہ کہہ رہے تھے کہ زید الصلاح علی النبی کے اللہ کے نبی کے سلام پہ پیش کرو پھر کہا کہ زید الصلاح علی النبی زید الصلاح علی النبی پھر بعد میں عریس عریس کے دلہ 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 یہاں پہ سارے دوست جو ہے اپنی یادگاری فوٹو کھانچ رہے ہیں اس وقت جی بھر اس وقت جو ہے ہم ان کے گھروں کے پاس پہنچ چکے ہیں وہاں سے فوٹو سیشن کے بعد اور یہاں پہ اندر جو ہے نا ایک شادی حال ہے شادی حال تو نہیں ہے بسکلی یہ مرکز شباب الخطارہ ہے مطلب جو نوجوانوں کے لیے ایک ہاؤس بنایا جاتا ہے گھرنے کودنے کے لیے اور ان کی بیٹنگز کے لیے وہ ہے اور یہاں پہ ہی شادی ہو رہی ہے تو بہت سے لوگ جو ہمارے ساتھ وہاں پہ نہیں تھے پیچھلے سیشن میں وہ یہاں پہ جو ہے حاضر ہیں اور یہاں پہ آپ جیسے ان ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے ایک جوس دیا جا رہا ہے بائی دیوئے یہاں پہ کھانا وغیرہ ان کی شادیوں میں نہیں ہوتا کھانا ایک دن پہلے مہنڈی میں ہوتا ہے یہاں پہ یہ کھڑے ہیں ابھی جو ہے جوس بانٹ رہے ہیں سب کے لیے اور اس طرف آپ اندر دیکھ سکتے ہیں کس کسام کا جو ہے ماحول بنا ہوا ہے زیادہ تر لیڈیز جو ہے وہ موجود ہیں بہت زیادہ تعداد ہے یہ کریم آگیا ہے مجھے لے جانے کے لیے یہاں پہ ان کے بزرگ سارے بیٹھے ہیں اس طرف ماشاءاللہ آئیے موسیقی شادی جو ہے ابھی رات کے ڈھائی بجنے ابھی تک جاری وہ ساری ہے پورے محلے میں جو نے ایک قسم کی رونک لگی ہوئی ہے اور اس وقت جو ہے دولا صاحب اپنے کپڑے تبدیل کر کے اب ایک اور گیٹ اپ میں آئے ہیں جو کہ ان کا یہاں پہ اب مجھے نہیں پتا کہ کیا فنکشن ہونے والا ہے لیکن ان کی جو آج جو ہے ولیما مطلب رخصتی ہے لیکن کھانا جو ہے ان کا ایک دن پہلے ہوتا ہے مہندی کے بارے دن دولا صاحب جو ہے ایک عربی گیٹ اپ میں جو ہے اب آگئے ہیں اور اس کے دوست جو ہے اس کو یہاں پہ سارے مبارک بھی دے رہے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں ماتھے پہ کچھ باندھا ہوا ہے ایڈونٹ نو کیا چیز ہے یہاں آل 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 یہ دیکھیں دولے کو اٹھا لیا ہے بھئی کیا بات ہے اس کے ہاتھ میں چابوک ہے یہ اب سارے کماروں کو مارے گا اس سے اس طرح اگر آپ دیکھیں پورے محلے میں جو ہے رونک لگی ہوئی ہے اس طرح جو ہے جھنڈے ہیں یہ دیں آہ لیں اچھا اس میں ابھی آگ لگائی جائے گی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کریم کے پاس ہے یہ اب مصر کی شادی ہے مصر میں سے جو نوبا خاندان ہے اس کی شادی ہے اس کو مصری لوگ زواج مصری نہیں بلکہ بلکہ بولتے ہیں نوبین شادی اس طرح جو ابھی درہے کو لے کے جائیں گے لیٹس سی دیکھیں کہ اب کیا ہوتا ہے آگے ابھی دانہ رہ میں مہم ہمارا ہے ابھی دانہ رہا ہے یا اید ایک ہے موسیقی 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 فنکشن ابھی تک جاری ہے تقریبا ساڑھے چار بج رہے ہیں اور کریم بھائی کو میں نے کہا کہ مجھے جو ہے جانا ہے کیونکہ میرے کان بج رہے ہیں گتار جائی اور ریلوے جو ہے یہاں سے آ رہی ہے یہ ریلوے پٹی ہے یہاں سے ہم پیدل گزر رہے ہیں ریلوے بلکل آرام سے آ رہی ہے تو یہ مجھے چھوڑنے جا رہے ہیں تو یہ تھی یہاں کی شادی کے حوالے سے فلیس فتوہ برگیٹ جو ہے ان سے گزارش ہے کہ میں یہاں کلچر دکھا رہا ہوں تھوڑا سے کس طرح باقی زندگی میں دنیا میں لوگوں کی خوشیاں ہوتی ہیں یہ تو بلکل ہی ایک قسم کی تھی یہ جو گا رہے تھے وہ ٹوٹلی عربی نہیں تھا بلکہ جنوبی الفاظ تھے وہ تھے مجھے بھی بہت کم لفظوں کی سمجھ آئی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائک کریں مزید ویڈیوز کے لئے اللہ حافظ